موسیقی کہ چراغوں کے سفر میں دب دبا گر آندھیوں کا ہو تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دوستو آئیے محبتوں کا پیغام یہاں سے دیا جائے گا دلوں کو جوڑنے کی بات کی جائے گی یہاں سے ہمیں قومی یقجیتی کا پیغام سلیخہ تائی کے حوالے سے جو کامٹی کی سرزمین کے لیے انہوں نے کہا ہے وہ سندیش پورے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچے بینہ کسی تمہید و تاخیر کے آئیے غزل کا وہ پہلا چراغ روشن کیا جائے کہ کام جو غیر ضروری ہے وہ سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں کام جو غیر ضروری ہے وہ سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں آئیے آپ کی اپنے دیار کا وہ نائمبر شاعر جسے کائناتِ عدب نکی جعفری کے نام سے جانتی وہ آئیں اور اپنی بہتین تخلیقات سے نواز ہیں آپ اپنے محبوب شاعر نکی صاحب کا پردو تعلیوں کے درمیان استقبال کریں دوست آئیے حضرتِ گرامی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شورہِ کرام کی فیرست بہت طویل ہے اس لیے میں صرف دو شعر پڑھ کر یہاں سے رخصت لے رہا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کئی مشاعرہ ایڈوکیٹ دادا صاحب کمبھارے کی یاد سے منصوب ہے اور جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تصویر پر پھول ہے تو خدا کی قسم یہ پھول یوں ہی نہیں آتا بلکہ اس کے لیے کانٹوں پر زندگی گزارنا پتا ہے بے شک بے شک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر کے سامنے دو شما روشن ہے تو یہ دادا صاحب کی زندگی کے ان ایام اور ان اوقات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب دادا صاحب انہیروں میں کتابیں ایسا پلٹا کرتے تھے اور علم کی شمیں اپنے اندر روشن کرتے تھے یہ اس کی یاد میں شمیں روشن کی گئی ہیں حضراتِ گرامی میں صرف دو شیر پیش کر رہا ہوں دادا صاحب کا تعلق سیاست سے تھا لیکن سیاست ان کی زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے اصل زندگی ان کی کرم سے ہے اس لیے انہیں کرمجیر کہا جاتا ہے بے شک میں شیر پڑھ رہا ہوں اتا کہیجے بھائی عرض کیا ہے کہ کبھی اکبر بدلتا ہے کبھی بابر بدلتا ہے کبھی اکبر بدلتا ہے کبھی بابر بدلتا ہے سیاسی تاج کا کیا ہے یہ اکثر سر بدلتا ہے کبھی بابر بدلتا ہے سیاسی تاج کا کیا ہے یہ اکثر سر بدلتا ہے تو امیٹھی سے بنارس تک مدیکھایا سیاست کو اکہ امیٹھی سے بنارس تک مدیکھایا سیاست کو ارے یہ وہ دلہن ہے جس کا دم بدم شور بدلتا ہے اے ہای 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 ہاں پڑھیں دو تین کہتا تو نقی بھائی پڑھتا ہے اور پڑھو دیکھئے میں تو چاہ رہا تھا کہ وا 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 کیا نقشق ہے جب سیاست کہتا ہے نقی بھائی دیکھئے بس ایک دو چار شیر کی زہمت آر ہے عرض کیا ہے یہ مہاتمہ گوثم بھوت کی زمین ہے اندوستان میں بلکہ ودیش میں یا کہیں پر بھی جب تاروخ پیش کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ گوثم کی درطی سے آئے ہیں شیر سنئے کہ گوثم بھوت کو جعان ملا ہے گوتم بودھ کو گیاں ملا ہے راج پاٹ کو تھیاگ دیا ہے گوتم بودھ کو گیاں ملا ہے راج پاٹ کو تھیاگ دیا ہے اور بدھم شرنم گچھامی سے دیش کو سموی دھان ملا ہے گوتم بودھ کو گیاں ملا ہے راج پاٹ کو تھیاگ دیا ہے بدھم شرنم گچھامی سے دیش کو سموی دھان ملا ہے دو چار شہر گوہتم بودھ کو گیان ملا ہے راج پاٹ کو تیاغ دیا ہے بدھم شرنم گچھامی سے دیش کو سموی دھان ملا ہے دیکھئے فسادات اور ایک عام انسان گھڑی میں دیکھو کتنا بجا ہے سورج کپ کا جاگ چکا ہے گھڑی میں دیکھو کتنا بجا ہے سورج کپ کا جاگ چکا ہے کب تم کام پہ جاؤ گے جی آدھا دن تو بیٹ چکا ہے اے جی پڑوسن بول رہی تھی شہر میں دنگا بھڑکا ہوا ہے ارے جھوٹی کہیں کی مجھ سے بولی سچائی کا خون ہوا ہے جھوٹی کہیں کی مجھ سے بولی سچائی کا خون ہوا ہے تم جلدی سے کام پہ جاؤ اپنا چولہ بجھا ہوا ہے کب پہyon ہے سچائی کا خون ہو